بھاری بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے ساغر ریوار جبلپور شیڈول سمبھاگ میں الٹ ہے بنگال کی کھاڑی میں بنا ہے کم دباب کا کشیطر اور پردیش میں آج پھر ایکٹیو ہوگا مونسون کا یہ سسٹم اور ہوگی بھاری بارش تو یہ بھاری بارش کا جو دور ہے کچھ سمیں تک ابھی اسی طرح سے جاری رہنے کی ملکہ یہ جانتاری جہاں پردیش میں اب تک بارش کے وجہ سے کئی اور بھاری بارش کا یہ جو دور ہے کچھ اور سمیں تک جاری رہے گا ایسی جانکاری مل رہے ہیں کئی زلوں میں بھاری بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے بنگال کی کھاڑی میں کم دباب کا کشیطر بن رہا ہے اور ایک بار پھر مونسون سسٹم ایکٹیو نصر آئے گا اور مدی پردیش میں بھاری بارش کا اثر بھی دیکھنے کو ملے گا فیلال آپ کو بتا دیں کہ ساگر، ریبا، جبلپور، شہڑول سمبھاگ میں جو بنگال کی کھاڑی کا کم دباب والا کشیطر ہے وہ اثر دکھائے گا اور پردیش میں ایک بار پھر سے مونسون کا ایک سسٹم ایکٹیو رہے گا اور بھاری بارش ہوگی اور سورجپور میں ہاتھیوں کی دہشت لگاتار جاری ہے ہاتھیوں نے مکان کو نقصان پہنچایا ہے اور پھسلوں کو بھی دراصل دو دن سے گیارہ ہاتھیوں کا دل اس علاقے میں گھوم رہا ہے ونویبھاگ کی ٹیم نے منادی کروائی ہے گرامیڑوں کو ہاتھیوں سے دور رہنے کی چیتا بنیدی گئی ہے ونویبھاگ کی ٹیم نے منادی کروائی کر لوگوں کو alert کیا ہے ساوہدھان کیا ہے اور پھشیطر میں گھوم رہے ہاتھی کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے ہاتھیوں نے مکانوں کو نقصان پہنچایا ہے فسلوں کو اب تک تباہ کیا ہے اور کسی گکتی کا ان سے سامنا نہ ہو جائے اس لیے یہاں پر منادی کروائی کے ونویبھاگ لوگوں کو alert کر رہا ہے ساوہدھان کر رہا ہے گرامیڑوں کو ہاتھیوں سے دور رہنے کی چیتا بنیدی گئی ہے سورجپور میں ہاتھیوں کی دہشت لگاتار جاری ہے اور ہاتھیوں کے اس حملے میں دیکھیں کس طرح سے نقصان ہوا ہے اور اس پورے معاملے میں اب بند بھاگ ہاتھیوں کو نہ صرف کرامیڑ اور رہائشی علاقوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنا ہے بلکہ لوگوں کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہاتھیوں سے اچھت دوری بنا کر رکھیں انیتہ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے اور امیگا پور میں چاکو بازی سے سنسنی فیل گئی دراصل بدماشوں نے ایک شخص کے گلے پر چاکو سے حملہ کر دیا ہتھیا کے ارادے سے یہ حملہ کیا گیا تھا دکان جاتے وقت بدماشوں نے یہ حملہ کیا چاکو مار کر بدماشوں ہاں سے فرار ہو گئے اور گھائل حالت میں شخص کو میڈیکل کالج ہسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے اور پلحال اس کے خالف کافی کمبھیر بنی ہوئی ہے داریما تھانا کشیتر کے بکالو گاؤں کی یہ پوری گھٹنا ہے چاکو مار کر بدماش فرار ہو گیا حالکہ ہتھیا کا ارادہ تھا لیکن ایسا کرنے کے پیچھے کا کوئی کارن ابھی تک سپشت نہیں ہو پایا ہے اس کو چاکو مار دیا ہیں دکان گیا تھا تو راستہ میں چھیک کے مارے اس کو نامو تھا سوگپن جائت میں ہوا ہے پھر چھوٹا والا میرا بیٹا اس کو دیکھا تو اٹھا کے ہو سپیٹل لے کے آیا چاکو بازی کا یہ جو پورا معاملہ ہے امبیکہ پور میں اس چاکو بازی سے سنسن ہی ہے اور چکس کے گلے پر چاکو سے حملہ کیا گیا حالانکہ کوئی کارن ابھی تک سپشت نہیں ہو پایا ہے کیا وجہ تھی جانیں گے ہمارے سیوگی شوون مہنت اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے شوون چاکو سے جانلیوہ حملے کے پیچھے کا کارن کیا تھا دیکھیں جو چاکو کی جانلیوہ کی گھٹنا کے پیچھے کی وجہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن اس کی جو پریجن ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے کچھ بیوار ہوا تھا اور اسی رنجیس کے وجہ سے جو بادماس تھے وہ پہنچے تھے ان کے گاؤں اور اس کے بعد دکھان جا رہے ہیں ایوگ پر کے جلے میں تاورتور حملہ کر دیتے ہیں جس سے وہ وہاں ہی پر بیواث ہو جاتا ہے پریجن اس کو فلحال اسپطال میں برتی کر آیا ہے میڈک کالیج اسپطال میں جہاں اس کی حالت ناجک بتائی جائے رہی ہے لیکن اثر مہانگرو میں ہی چاکو باجی کی گھٹنا سنتے رہے ہیں یہاں کے لوگ لیکن بمبکاپور جیسے صحروں میں بھی چاکو باجی کی گھٹنا جو ہے آرہی ہے جس سے انہیں لوگوں کی جہان میں سنسنی فیل جا رہی ہے اور جو ہے اس کے پریجن جو ہے ان بدماشوں کے اوپر کارواہی کی مانگ کر رہے ہیں فلحال میڈک کالیج اسپطال میں سوئی وقت کا علاج چل رہا ہے ابھی اس کی حالت ناجک بتائی جائے رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے رائیپور میں چاکو کے ساتھ ایک بدماش کو گرفتار کیا گیا پولیس نے چاکو کے ساتھ اسے گرفتار کیا راہ چلتے لوگوں کو یہ دھونس دے رہا تھا دراصل آروپی آکا شپٹل کو گرفتار کر لیا گیا ہے گڑیاری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آروپی کی گرفتاری کی ہے اور آروپی لوگوں کو دھونس دے رہا تھا آپ تصویر میں دیکھیں آروپی یہ سفید شرٹ میں پھول پتی والی ڈیزائن والی شرٹ میں یہ آروپی ہے اور یہ لوگوں کو دھونس دے رہا تھا چاکو مار دینے کی یوگل تیواری ہمارے سہیوگی جھڑ گئے مار ساتھ ہے یوگل چاکو بازی کی کتنی گھٹنا ہے لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور ایک اور آروپی چاکو کے ساتھ پکڑا گیا یہ کب کی گھٹنا ہے جی دیکھیں راہ پولیس نے کل اس آروپی کو گرفتار کیا ہے اور یہ چاکو لے کر کے راہ چلتے لوگوں کو در آ دھمکا رہا تھا اور اس طرح سے کچھ عادتاً اپرادی ہوتے ہیں جو اہی طرح سے اپراد میں سنلکت رہتے ہیں اور چونکہ چاکو آسانی سے ملنے والا اور آسانی سے رکھے جانے والا یہ ہتھیار بن گیا ہے اور خاص کر کے یوہا ہے ٹینیجرز ہیں یہ لگاتار اس کا بیجہ استعمال کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پولیس اب سبھی ایسے صندوقوں کی جو جانچ پڑتال ہے وہ کر رہی ہے اور اس آروپی کے پاس ایک گھاتک جو چاکو ہے وہ ملا ہے اور اس کے بعد اسے اریش کر لیا ہے اسی طرح کے پولیس ہے لگاتار سگنجاج ہے وہ چلا رہی ہے اور اس طرح سے جو گھتیا رکھنے والے ہیں جو آرم ایکٹ کے تحت سبھی پر کروا ہی ہے وہ کی جاری ہے بہت شکریہ یوگل آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری درشکو تک پہنچا دیں اور رائیپور میں پولیس نے بدماشوں کا جلوس نکالا اور ان پر کار کے ڈرائیور سے لوٹ پارٹ کرنے کا آروپ ہے دراصل پولیس نے پورے معاملے میں ایک محلہ سہت تین آروپیوں کو گرفتار کیا تھا جن کے نام ہیں ہنہ پربین الطاف اور شیخ جاوید پرانی بستی کشتر میں یہ لوٹ کی واردات ہوئی تھی اور جانجگیر چاپا میں بلڈوزر ایکشن جاری ہے جو یہاں چھتیز گڑھ میں بلڈوزر ایکشن لگاتار جاری ہے جانجگیر چاپا میں پرشاہ سن نے بلڈوزر چلا کرتی کرمند کو دھست کیا سرکاری زمین سے قبضے کو ہٹایا گیا پامگڑ کے کوسلا گاؤں میں بلڈوزر ایکشن دیکھنے کو ملا تصویریں جانجگیر چاپا سے سامنے آئی اور دراصل یہ سرکاری زمین پر عوید طریقے سے اتکرمند کیا ہوا تھا انکوشمنٹ کو ہٹایا گیا چھتیز گڑھ میں بلڈوزر ایکشن لگاتار جاری ہے جانجگیر چاپا سے سامنے آئی یہ تصویر پوری کہانی بیان کرتی ہوئے اکستانی لوگ وہاں پر ایک اچھا ہو گئے تھے کسی طرح کی کوئی بادھا اس کاروائی کے دوران نہیں دیکھنے کے لی ستانی لوگ وہاں پر کھڑے ضرور تھے لیکن کسی نے کسی طرح کا ملود نہیں کیا اب تک جانکاری ملے اس کا نصار کوسلہ گاؤں میں گلڈوزر چلا کر سرکاری زمین پر عوید طریقے سے کیے گئے کب سے دو پلس سے کیا گیا اور یہاں رکھ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ بریک کے بعد بھی جاری ہے موسیقی موسیقی